اسلام علیکم میورز ایزی بریڈن سٹیچنگ آئیڈیاز میں خوش حامدید آج ہم جینڈس سلیف کا کف بنانے کی طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں اس میں دیکھئے دھائی انچز اس کی انچائی ہے اور سات انچ اس کی چوڑائی ہے کف کی اور اسی طرح جو کپڑے کی میجرمنٹ ہے وہ دونوں تین سائٹ پہ تو آدھا آدھا انچ اضافی ہونی چاہیے اور اگلی سائٹ پہ کف کے برابر لے کر اور آدھا انچ اس سے ایکسٹرا ہونا چاہیے نیچے والا کپڑا جو تھوڑا وہ آدھا انچ کے تقریباً برابر ہیں اس کو ہم نے فولڈ کیا پھر اوپر والے کپڑے کو بھی اس کے اوپر فولڈ کر کے پریس کر دیا ہے اس کو اوپر کی طرف پریس کریں گے پیچھے والے کپڑے کو لیکن اس کو ہم اندر کی طرف موڑیں گے اس طرح سے تو یہ کریز لائن بن جاتی ہے اس وجہ سے ہم اس کو اس طرح موڑتے ہیں اس طرح پلٹ دیں گے اور دونوں کو برابر اس طرح کر کے ہم سلائی لگائیں گے تو یہ تو ہو گیا کف اب ہم کف کے ساتھ جو بٹن پٹی لگتی ہے اس کی میجرمنٹ کریں گے تقریباً ایک انچ اس کی چوڑائی ہے آپ چاہیں تو اس سے کم بھی لے سکتے ہیں اور لمبائی بھی ایکسٹرا کپڑا لیا ہے چاروں اطراف سے تو اس کو اس طرح سے کپڑے پر رکھ کر ہم نے بٹن پٹی کو اس طرح سے پریس کر لینا ہے جب یہ اس کے اوپر چپک جائے گی تو اس طرح سائٹ سے کپڑے کو اندر کی طرف موڑیں گے اب اس کو دوبارہ پلٹ دیں گے اور یہاں پر ہم نے آدھا انچ کپڑا ایکسٹرا رکھنا ہے تو باقی کا کپڑا ہم کٹنگ کر لیتے ہیں پہلے اور پھر ہم اسے بھی موڑ کر پریس کر دیں گے اس طرح سے اور یہ کپڑا بھی اندر کی طرف موڑے گا اس طرح سے اور نیچے جو تعویز اس کا بنانا ہوتا ہے تو اس کا جو ٹھوکا جس کو ہم کہتے ہیں تو اس کے لیے ہم اس طرح سے کپڑے کو نیچے کی طرف موڑ کے آئرن سے اس طرح دبا دیں گے تو یہ ٹھوکا ہمارا اچھا بن جائے گا تو چلیے سلائی کی طرف چلتے ہیں اب یہ میں نے آستین کے اندر کٹس لگا لیے ہیں جہاں کہ مجھے بٹن پٹی لگانی ہے تو آستین کی بند کرنے والی سائٹ پر اس طرح سے ایک چھوٹی سی پٹی لے کر اس کو دونوں طرف سے اندر کی طرف موڑ کے ہم بند کرنے والی سائٹ پر اس طرح سے لگائیں گے اور سلائی لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد ہم یہ دیکھیں دونوں طرف سے کتنی فینشن کے ساتھ نظر آ رہی ہے اس طرح سے ہم بٹن پٹی لیں گے اور یہ دیکھیں اس کے نیچے لے اس سے کو تقریباً ایک انچ اچھا ہی پہ ہم اس طرح سے اندر والی پٹی کو کٹ کر لیں گے نکال لیں گے اور نیچے سے بھی ہم تھوڑا سا کٹ کر کے آفن چھوٹ دیں گے تو اس طرح سے کپڑے کو اندر رکھتے ہوئے پٹی کو اوپر رکھتے ہوئے سیدھی طرف اس طرح سے ہم نے سلائی لگانی ہے تو یہاں سے دیکھیں کنارے سے ہم نے اس طرح سے کپڑے کو اندر رکھا اور بٹن پٹی کے اوپر ہم سلائی کمپلیٹ کر لیں گے اس کے کنارے کنارے اس طرح سے سلائی لگا لیں گے دیکھیں اس طرح اند تک ہم اپنی یہ سلائی اند تک سلائی اس طرح لگا لیں گے کپڑے کو اچھی طرح سے سیٹ کرنا ضروری ہے اوپر کی طرف اس طرح آ کے تھوڑا سا پھر اس طرح سائیڈ پہ سلائی لگائیں گے اور یہاں سے آپ سیدھی سلائی بھی واپس لے سکتے ہیں میں یہاں سے تھرچی سلائی واپس لے رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے ایک تھرچی سلائی لگاؤں گی اور اس سائیڈ کو اندر کی طرف موڑتے ہوئے بٹن پٹی کے کنارے پہ سلائی کو اس کے سرے تک اس طرح سے کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری بٹن پٹی جو ہے وہ لگ چکی ہے اور کتنی صفائی سے ماشاءاللہ سے فینشنگ کے ساتھ لگ چکی ہے اب کف کی ہم سلائی لگائیں گے سائیڈوں کی اس طرح سے اُلٹی طرف سے کف کو کپڑے کو اس طرح سے موڑ کے دونوں سائیڈوں پہ کپڑے کو برابر رکھتے ہوئے اب یہاں پر جہاں تک ہم لوگوں نے بکرم لگائی ہے تو بکرم کے کنارے کنارے اس طرح سے ہم سلائی لگا دیں گے یہاں پہ میں نے ایک تھرچہ کٹ بھی دیا ہوا ہے تو اس کو اس طرح سے سلائی لگا لیں گے یہاں سے ہم دھاگے کٹ کریں گے دوسری سائیڈ پہ بھی اسی طرح سے سلائی لگائیں گے لیکن کف کو اس طرح موڑ لیں گے تاکہ دونوں ہمارے جو کف کی سائیڈز ہیں وہ ایک ہی جتنی میجرمنٹ میں آئے یہاں پہ بھی سلائی اس طرح لگا لیں گے اور دھرچہ کٹ پہ بھی اس طرح سلائی لگا لیں گے یہاں سے بھی ہم دھاگے کٹ کر لیں گے اور اب دونوں سائٹ سے ہم فالتو کپڑا کٹ کر لیں گے ایکسٹرا کپڑا کٹ کرنے کے بعد ہم اس کو پلٹ دیں گے یہ دیکھئے یہ بڑی آرام سے اور صفائی سے یہ پلٹ جاتا ہے اور بڑی فینشنگ کے ساتھ ہمارا یہ کف جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو اب کف کو اٹیج کرنا ہے سلیپ کو ہم ڈبل کر لیں گے ڈبل کرنے کے بعد ہم اس کا بلکل بیچ معلوم کر لیں گے اور درمیان معلوم کر کے نشان لگا لیں گے اب ہم کف کا درمیان معلوم کریں گے اس طرح اس کے اوپر نشان لگا لیں گے اور کف کے درمیان کو سلیپ کی مہری کے درمیان پر رکھ کے اس طرح سے کف کے اختتام پر ہم ایک نشان لگا لیں گے یعنی جہاں سے ہمیں سلائی لگانی ہے دونوں سروں کو ملا کر اس طرح سے نشان لگا لیں گے اور اس پر سلائی لگا کر ہم آستین کو بند کر دیں گے سلیف کی کو بند کرنے کی جو سلائی ہے یہ اس کی میجرمنٹ بہت احتیاط سے کرنی چاہیے اگر چھوٹی بڑی ہو جائے تو پھر کف لگانے میں کافی مشکل ہوتی ہے دوبارہ آپ کو ادھرنا پڑ سکتا ہے اس طرح سے سلیف کی سلائی ہم نے لگا لی ہے اب ہم کف کی سلائی لگائیں گے کف کو میجر کرنا ہے پہلے اس کے ساتھ یہ دیکھئے مہوری کے ساتھ اس طرح سے ہم نے میجر کیا تو ہمارا بلکل میجرمنٹ صحیح آ رہا ہے اب ہم نے اس طرح سے بٹن والی جگہ سے اس طرح سے سلیف کے اندر بٹن والی جگہ کو اندر کرتے ہوئے اس طرح ہاف انچ میکسیمم ہاف انچ ہم نے اندر رکھنا ہے اس طرح اور پھر ہم نے اس کے اوپر ایسے کنارے پہ سلائی لگا لینا ہے چونکہ ہم پہلے ہی آئرن سے بہت اچھے سے نیچھلے کپڑے کو بٹھا چکے ہیں تو اس وجہ سے ہمارا اوپر اور نیچے کا کف کا دونوں جو کپڑا ہے وہ ایک جیسی سلائی کے اندر ایک جیسا ہی رہے گا تو یہاں پر ہم نے دوبارہ سے آخری سرے تک کف کے اندر کپڑے کو رکھتے ہوئے میجر کیا کہ چھوٹا بڑا نہ ہو یہ دیکھیں اندر تک سلائی آنے کے بعد تھوڑا ساندر کی طرف سلائی لگائیں گے اور ایک پیر کا مارجن رکھتے ہوئے یہاں ہم ڈبل سلائی لگائیں گے کف کے اوپری حصے پہ اور یہ ایک پیر کی سلائی ہم لگا رہے ہیں دیکھیں ایک پیر کی سلائی ہماری کمپلیٹ ہو جائے یہاں پہ تو نیچے بھی ہم نے ایک پیر کی سلائی سابقہ سلائی کے ساتھ ہی لگا لینی ہے یہاں پر ہم دھاگے کو پکا کریں گے اور کٹ کرنے کے بعد نیچلی طرف ہم دھاگے کو اس طرح سے نکال لیں گے اور پھر ان دونوں دھاگوں کو گرہ لگا دیں گے اس طرح سے اور گرہ لگانے کے بعد کٹ کر لیں گے اور دیکھیں فائنل لک ہمارے کف کی کتنی خوبصورتی اور صفائی کے ساتھ فینشنگ کے ساتھ ہمارا جو کف ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے مہنچ سکیں